نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نتاؤں کے پاس اس وقت کیول یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ گاندھی پریوار اور کانگریس کے ایک ایک بیان اور ایک ایک کام پر نظر رکھیں پھر اس کی آلوچنا کرتے ہوئے انہیں دھرم بیرودھی دیش بیرودھی ٹھہرائیں خاص کر بھارت جوڑو یاترہ جب سے شروع ہوئی ہے دیش کے تمام جولنت مددوں کی جگہ بی جے پی کا زیادہ دھیان یاترہ پر ہی لگا ہوا ہے بھارت جوڑو یاترہ پر کس طرح مہا بھارت کی جائے اس کوشش میں بی جے پی لگی ہوئی ہے اس کا ایک تازہ اداہرن آج سامنے آیا ہے جب پورو ویدیش منتری سلمان خورشید کے بیان کو بی جے پی نے پرائم ٹائم بحث کا مددہ بنا دیا آپ جانتے ہیں دوستوں کی تین جنوری سے جب بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چرن شروع ہوگا تو یہ یاترہ اتر پردیش سے آگے بڑھے گی اتر پردیش میں کانگریس جنادھار گھوا چکی ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن یہاں کے کانگریس نیتا اور کارکرتا راحل گاندھی کے یاترہ کو لے کر جو آنے والی یاترہ ہے اس کو لے کر بے سبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں سلمان خرشید نے کہا ہے کہ بھگوان رام ہر جگہ نہیں جا سکتے جبکہ ان کی کھڑاؤں بہت دور تک جاتی ہے ان کی کھڑاؤں لے کر ہم یعنی کی کانگریسی چل رہے ہیں کھڑاؤں اتر پردیش آ چکی ہے تو رام جی بھی آ ہی جائیں گے کیا ان کا کہنا تھا یہ ان کی بات تھی اور بات جو ہے وہ تھوڑا فلوسفی کے انداز میں وہ کہہ رہے تھے لیکن یہاں فلوسفی دھری کی دھری رہ گئی پرائیم ٹائم میں کانگریس کے خلاف ایک مدہ مل گیا کہ کیا آپ راہل گاندھی کو بھگوان رام مانتے ہیں بھگوان رام سے تلنا راہل گاندھی کی یہ گھور پاپ ہے گھور انیائے ہے آئیے ذرا سن لیتے ہیں سلمان خرشید نے کہا کیا تھا یاترہ تو سو سال تک چل سکتی ہے لیکن سمیں سیمت ہوتا ہے اور ایک شمطہ بھی ہر وقتی کی شمطہ سیمت ہوتی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی شمطہ سیمت نہیں ہے تھکا دیا ہے لیکن ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم تھک گئے ہیں وہ جس رفتار سے چلتے ہیں جتے دن سے وہ چلے ہیں جس طرح سے ہم کو ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلنا پڑا ہے تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ ریلی یہ مانکے چلیے کہ وہ سپر ہیومن ہے ہم کتنے جیکٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں وہ ٹی شرٹ میں نکلتے ہیں بتائیے ہم تھوٹھر رہے ہیں ٹھنڈ میں وہ ٹی شرٹ پہنے نکل رہے ہیں ایک بہت یوگی جیسے جب انہوں نے کہیں دیا میں تپسیا میں ہوں تو وہ تپسیا کر رہے ہیں اب تپسیا کے لیے یوگی کہیں بیٹھ گیا کسی گفہ میں بیٹھ گیا تو آپ اس بات کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری گفہ میں تو گئے نہیں دوسری گفہ میں گئے نہیں تو جب یہ تارکرم بنا تھا تو یہ تیہ ہوا تھا کہ بھائیہ ایک سندھا مارک بناو کنیا کناری سے کشمیر تک اس میں اتر پردیش انفورچنٹلی اتر پردیش اس میں باہدائیں رہ گیا تب بہت لوگوں نے ہم نے جب رونا رونا کیا کہ نہیں اتر پردیش میں آنا ہے اتر پردیش آنا ہے تو انہوں نے سمیں نکال کر یہ کہا کہ تین چار دن میں اتر پردیش میں جھونا میں دلی آتا ہوں دلی سے نکال کر اتر پردیش آنا تب ہریانا جا ہوں تو اتر پردیش کی وجہ سے وہ نے ہریانا کو جو بھاگ میں بانٹ دیا ہریانا جا چکے ہیں ہریانا وہ پھر جائیں لیکن صرف اتر پردیش کی وجہ سے انہوں نے اتنا اپنا کاری کرم بجھلائی اور اس لیے ہم کو آبھار پکت کرنا ہے لیکن آگے بھی بڑے کاری کرم ہیں ہماری جو یادرائیں ہوئی ہیں چھے یادرائیں ہوئی ہیں اس کا لقصہ ایک تو ہم تیاری کریں دوسرا ابھی کیونکہ وہ نہیں آ رہے ہیں تو ان کے نام پر ایسا ہے آپ تو جانتے ہیں بھرگوان راہ کی کھڑاو بہت دور تک جاتی ہو تو کبھی کبھی کھڑاو لے کر بھی چلنا پڑتا ہے ہمیشہ ہمیشہ بھرگوان راہ نہیں پہنچ باتے ہیں تو کھڑاو لے کر چلنا پڑتا ہے تو بھرت ان کی کھڑاو لے کر چلتے ہیں تو کھڑاو لے کر ہم اتتر پردیش میں چلے ہیں اتتر پردیش میں کھڑا پہنچنے ہی ہے تو رامدھی بھی پہنچیں گے یہ ہمارا بشوات ہے تو آپ سن رہے تھے سلمان خرشید جو پورو ویدیش منتری رہ چکے ہیں UPA2 میں آپ کو یاد ہوگا یعنی منموحان سرکار میں اور اس بیان کے آنے کی کیا دیر تھی کہ بی جے پی کو پھر سے ایک مسئلہ گاندھی پریوار کو گھیڑنے کا مل گیا بی جے پی نیتاؤں سے لے کر ویشو ہندو پریشد اور عیدیہ کے کئی سادھو سنتوں نے اسے ہندو دھرم کا اپمان اور خاص کر بھگوان رام کا اپمان بتا دیا کسی نے کہا وناش کالے بپریت بدھی تو کسی نے اسے کانگریسیوں کی چاٹو کاریتہ قرار دیا بی جے پی کانگریس کو چیتاؤنی دینے لگی کہ بھگوان رام سے راہل گاندھی کی طولنا نہیں کی جا سکتی ہے بلکہ بی جے پی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کانگریس رام کے استرطو پر سوال اٹھاتی تھی وہ اب رام کی بات کر رہی ہے بی جے پی کی ان تمام پرتکریاؤں کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے دوستوں کی بی جے پی بھارت جوڑو یاترہ کی سفلتا سے بوخلا رہی ہے سلمان خرشید نے رام جی کی طولنا راہل سے نہیں کی لیکن بی جے پی کو برا لگ گیا مگر جب موڈی جی کے پوشٹر بنتے ہیں کہ وہ رام للا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ایودھیا میں رام مندر کے شیلہ نیاز کی بات ہوئی تھی جرہا اس پوشٹر کو بھی دکھا دیجئے یہ دیکھیں یہ پوشٹر یہ کافی چرچہ میں یہ پوشٹر رہا تھا بھگوان رام کا ہاتھ پکڑ کے موڈی جی چل رہے ہیں ایسے ہی بہت سارے پوشٹر آئے ہوئے ہیں وشنو کے عوطار میں یا کرشن کا عوطار بھی بتایا گیا ہے بھگوان جو بشنو بھگوان اور کرشنو بھگوان کا عوطار بھی موڈی جی کو بتایا گیا اور جب ہر ہر مہا دیو کی جگہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کے نارے بتایا جاتے ہیں تو بی جے پی کی دھارمک بھاونہ آہٹ نہیں ہوتی ہیں کیا یہ سارا ہنگامہ کیول اس لیے ہے کہ راہل کی چھوی کو بگاڑنا ہی بی جے پی کا انتی مقصد بن چکا ہے دراصل راہل گاندھی اپنی یاترہ کے ذریعے دیش میں بڑھتی مہنگائی بیرزگاری اور نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جسے اب لوگوں کا سمرتھن بھی مل رہا ہے مگر سال کے آخری منکی بات کرتے ہوئے پی ایم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ یہ سال یعنی دوہزار بائیس ونڈرفل سال رہا ہے جس پر کانگریس نے آج پریس کانفرنس کر کے اپنی پرتکریہ دی ہے کانگریس پروکتہ گورا واللب نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ذرا سن لیتے ہیں ذرا سن لیتے ہیں پہلے پھر آگے بڑھتے ہیں سنیے جرا پردان منتری جی نے یہ کہا کہ دوہزار بائیس کا جو کلینڈر ورش ہے وہ اکنومک ایکٹیوٹیز کے آدھار پہ ونڈرفل یہ تھا پردان منتری جی میں آپ کو ساتھ بندو بتاؤں گا اور آپ بتائیے کہ یہ ونڈرفل یہ تھا کہ دریڈفل یہ تھا پوائنٹ نمبر ون پر کیپٹا انکم میں بھارت کا استان ایک سو بیانلیسوا ہے آئی ایم ایف کے انوسار ایک سو سنتانوے دیشوں میں مطلب ہم ون فورٹی سیکنڈ پوزیشن پر ہے ون نائنٹی سیون کنٹریز میں پردان منتری جی یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھکمری میں ہماری رینک ایک سو ساتھوی ہے ایک سو اکیس دیشوں میں یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے پورے ایشیا میں افغانستان کے علاوہ سب دیشوں کی رینکنگ ہم سے بیٹر ہے پردان منتری جی بھلے ہی وہ بانگلہ دیش ہو پاکستان ہو نیپال ہو شر لنکا ہو گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہم سے بیٹر کر رہے ہیں یہ ونڈرفل چیز ہے یا ڈریڈفل چیز ہے جو بے روزگاری ہے نیرنتر دیش میں ساڑھے آٹھ پرتیشت پر بنی ہوئی ہے شہری شیطروں میں دس پرتیشت ہے یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے جھان رہے دو جار گیارہ بارہ میں بے روزگاری کی در دو پوائنٹ دو پرتیشت دو ہزار بائیس میں روپیا ایشین باسکیٹ کی ورسٹ پرفارمنگ کرنسی رہی دس پرتیشت سے زیادہ کی گرہوٹ ایک سال میں روپیا کی قیمت میں آئی پدھان منتری جی یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے دنیا کی ساری ریٹنگ ایجنسیز بھلے ہی و آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو فچ ہو بھلے ہی و اسٹیٹ بینک ہو ریزر بینک آف انڈیا ہو سب نے جو موجودہ وطی ورش کے جی ڈی پی گروت کا فورکاسٹ کیا تھا اس کو ریوائز کر کے نیچے گرہیا یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے مہنگائی کی در پچھلے گیارہ مہنوں میں سے دس مہنے ریزر بینک کا جو آؤٹر لیمٹ کا ٹارگیٹ ہے چھے پرسنٹ اس سے زیادہ بنی ہوئی ہے یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے کچھے تیل کی قیمتوں میں 32 ڈالر پرتی بیرل کی کمی ہونے کے باوزور انٹی مبوکتا کو ایک پیسے کا پائدہ نہیں ملا یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے ایک سال میں دودھ کی قیمتوں میں پانچ دفع بڑوتری کی جاتی ہے آج ہی دودھ کی قیمت دو روپے پرتی لیٹر سے دلی میں بڑھ جاتی ہے یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے ایکسپورٹ گر رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں ونڈرفل ہی ہے پردھان منتری جی یہ ونڈرفل نہیں ڈریڈفل ہی ہے تو گرہ بلہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ونڈرفل ہے یا ڈریڈفل ہے آخر دودھ کی بڑھتی قیمتوں بے روزگاری کے بڑھتے آنکڑوں پر بی جے پی بات کیوں نہیں کرتی ہے کیوں راہل گاندھی کی بڑھتی لوگ پیتہ سے خوف کھا رہی ہے بی جے پی آئیے اسی پر چرچہ کرتے ہیں اور چرچہ کی شروعات کریں لیکن اس سے پہلے کچھ تصویر دو تصویر دکھانا چاہتا ہوں راہل گاندھی کی آج کی تصویر ہے یہ دیکھئے جلدہ لے کر آئیے دونوں تصویر فل سکرین پر ایک یہ تصویر فل سکرین لے کر آئیے راہل گاندھی کی فل سکرین تصویر لے آئیے یہ سٹیل کیجئے فل سکرین اس کو جب تک آپ کرتے جی بڑھیں آگے اور ہمارے ساتھ کچھ ورشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور راہل گاندھی کی جو تصویر میں دکھانا چاہتا تھا اس تصویر کو تھوڑی در بعد دکھاتا ہوں کوئی پروڈکشن میں شاید کچھ گڑ بڑی ہے دو تصویر ہے یہ دونوں تصویر آج کی ہے بلو ٹی شٹ میں راہل گاندھی آج وسنت ویہار میں اپنی بھانجی کے ساتھ کچھ شاپنگ کرتے ہوئے یا شاپنگ کرنے کے لئے نکلے تھے لوگوں نے پہچان لیا پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا تصویریں بولتی ہیں آپ سب سمجھ جائیں گے تو راہل گاندھی جو ہیں وہ روز چرچہ میں بنے ہوئے ہیں کل بھی گھر سے باہر نکلے تھے بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں یہی ہوں چلیے ہمارے ساتھ کچھ ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں پانچ لوگ ہیں پانچ ورش ساتھی اور پروفیسر روی کان جی مسکرہ رہے ہیں مند مند آپ کا سواگت کرتا ہوں پروفیسر روی کان جی ہمارے ساتھ پروفیسر اکھل سوامی جی ہیں اکھل سوامی جی آپ کا سواگت ہے مینو جی ہیں مینو جی آپ کا سواگت ہے مینو جی آپ سب جانتے ہیں پڑچیت ہیں ہی ان سے مجھے لگتا ہے کہ اب کسی پریچے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام جتنے ساتھی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں آپ سب پہچاننے لگے ہیں اچھی طرح سے سنیل شکل جی ہیں پھر بھی رسم ادائیگی بھی ضروری ہے اس لئے رسم ادائیگی کرتا ہوں سنیل شکل جی ورش پترکار ہیں کل لیٹ آئے تھے لیکن کہتے ہیں نا دیر آئید درست آئید تو کل انہوں نے جو باتیں اپنی رکھی تھیں بہت شاندار باتیں تھیں آج بھی اس بات کو آگے بڑھائیں گے سنیل جی آپ کا سواگت کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھی آن لائن ایڈیٹر آملین دو پادھیہ جی کا آپ پانچوں کا سواگت ہے اور سواگت آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں دکھانا چاہتا ہوں راہل گاندھی کی وہ تصویر ہیں دو تصویر ہیں وہی ابھی چرچہ میں ہے وہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے کان میں ادھر آواز آتی ہے ادھر سے چلانے لگتے ہیں ابھی رکی ہے ابھی رکی ہے ابھی رکی ہے تو ابھی رک رہا ہوں لیکن ادھر بڑھیں آگے اور سمجھنا چاہوں گا کہ آخر کیا کارن ہے جے سیا رام سے رام تک آ گئے ہم اور ابھی کچھ دن پہلے راہل گاندھی نے مدھے پردیش کے اجین میں مہاکال کی نگری ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ساتھی مدھے پردیش سے جڑے ہیں وہ اچھی طرح سے اس جگہ سے پریچت ہیں راہل گاندھی وہاں سے بھاشن دے رہے تھے اور انہوں نے پہلی بار جے شری رام بنام جے سیا رام کے نارے کی بیاکیا کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے سنگھیوں نے رسس نے بی جے پی نے اور رام مندر بنانے کا جو ان لوگوں نے جو آندولن چھیڑا تھا اس دوران جے سیا رام کو جو ہمارے رگ رگ میں کنکن میں یا ہمارے گھر میں بستی میں سب جگہ بسا ہوا ایک ادبودھن تھا صحیح معنی میں یہ ادبودھن تھا رام رام جی رام رام سا جیسی آرام یہ سب جو ادبودھن ہے اس کو بدل کر جیس شری رام کیسے کر دیا گیا تھا اور دوسری طرف یہ دیکھئے تصویر آگئی ہے جو آج نکلے تھے راہل گاندھی یہ ڈارک بلیو ٹی شٹ ہے اور بگل میں ان کی بھانجی ہیں میرائیہ آپ جانتے ہیں جو پریانکہ گاندھی کی بیٹی ہیں دوسری تصویر دوسری تصویر آئی ہے یہ میرائیہ ہیں اور شاپنگ کرنے کے لیے یہ لوگ بسند کنج میں ہیں بسند بیہار میں ہیں ماں بھی چاہتا ہوں دلی میں بسند بیہار جگہ ہے کافی پوش ایڈیا ہے اور وہیں پر ہیں تو راہل گاندھی جیسے ہی باہر نکلے راہل گاندھی کو لوگوں نے پہچانا اور گھیڑ لیا کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کی دارہی جو ہے وہ ابھی بہت چرچہ میں ہے اور ان کی دارہی پر سب سے زیادہ کمنٹ اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے پرانے ساتھی ہیمنتہ ویسوہ سرمہ نے وہ جب جب دیکھتے ہوں گے انہیں تو شاید ان کے پرانے دن یاد آ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے کہ کاش وہ بسکٹ مجھے مل جاتا خیر تو بسکٹ کسی اور کے نام چلے اور میں بات دوسری کر رہا تھا بات یہ کر رہا تھا